چیف جسٹس صاحب ہمارے لئے بہت قابل اعترام ہے میں کسی ان کی اس طرح کی چیز پر کوئی کمیٹ نہیں کر سکتا لیکن ظاہر ہے اگر آپ بہت سال پہلے جائیں گے تو یہاں کی آبادی بھی بہت کم تھی تو اس وجہ سے اس وقت کے حالات اور آج کے حالات میں بہت فرق ہے چیف جسٹس کے احکامات پر مکمل عمل کریں گے نوصو سے زائد غیر قانونی تعمیرات کو گرائیا گیا امید ہے چیف جسٹس غیر قانونی موقعیم غیر ملکی بشندوں کے خلاف بھی ایکشن لیں گے وزیر اطلاع سے ناصر شاہ کہتے ہیں آئی جس ان کے معاملے کو بلا وجہ متنازہ بنایا گیا ہے امید ہے معاملہ جلد حل ہو جائے گا وزیر اللہ سندھ کی زیر صدارت پبلک سیفٹی کمیشن کا اچداس آئی جس ان کلیم امام کی شرکت مرادلی شاہ کہتے ہیں پولیس آزادہ ناکام کرے ہماری اس میں کوئی مداخلت نہیں سیفٹی کمیشن پولیس کے خلاف موصل ہونے والی شکایت کا جائزہ لے گا شکایت کے تدارو کے لیے کمیشن پولیس سے پوچھ کچھ کرے گا پاکستان کے مخالفے ہیں پاکستان سے کرکٹ کو ختم کرنے کے لیے جو بیانیا دنیا میں بیچنے کی کوشش کی آج ان کی ارمان اور خواہشات برباد ہو گئی اور پاکستان کے اندر کرکٹ کے میدان آباد ہوئے ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی نیک شگول کرکٹ کے میدان بحال ہونے سے ملک کا بہتر تشخص اجاگر ہوا کھیلوں کے میدان آباد ہونے سے ادم برداشت کی سوچ دفن ہوتی ہے معاونہ خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس عاشق وان کہتی ہیں وزیراعظم امیان خان عام کے علم بردار ہیں وزیراعظم کھیلوں کی افادیت سے واقف ہیں ملک کے دیگر شہروں میں بھی کرکٹ بحال کریں گے there's an outside edge straight away the debutant has to go second ball no that's uncalled for that is unnecessary there's that wider one there's the sucker punch again بولرز نے دکھایا کام اب لبازوں کا امتحان راولپنڈی ٹیسٹ کا دوسرا روز پاکستان کی پہلے اننگز میں بیٹنگ جاری بنگلہ دیش کی ٹیم اپنی اننگ میں دو سو تین تیس رنگز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی